جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ سارا ہاؤس آج ایک کانسٹیٹوشنل امنٹمنٹ کو بیک کر رہا ہے جو کہ کباری علاقے کے لوگوں کو ایک احساس دے گا کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے جس مشکل وقت سے وہ گزرے ہیں جس طرح کی تباہی مچی اکباری علاقے میں تو قوم چاہتی ہے کہ وہ بھی مین سٹریم ہو ان کی آواز ہو اور جو آج تک ان کی آواز نہیں تھی وہ پہلے پاکستان میں ہر ایوان کے اندر وہ آواز سنی جائے تو میں اس لیے خوش ہوں کہ اس میں ساری پارٹیز کا ایک کنسنسس ہے کہ ان کو مین سٹریم کرنے کے لیے ہم ان کی سیٹیں بڑھائے جائیں تاکہ ان کو ایک ریپریزنٹیشن اور آواز ملے میں صرف اس چیز پہ اپنی باقی جو ہمارے صوبے ہیں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تین پسنٹ ان ایف سی ایوارڈ کے اندر ایک الوکیشن کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ فاٹا کو دس سال تک اپنے حصے سے صوبے تین پسنٹ دے ان کی ڈیویلپنٹ کے لیے میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ صوبوں کو تھوڑا سا خدشات ہیں ویسی معاشی حالات برے ہیں اور صوبے سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک ان کے آگے ان کے فانڈز دیتے نہیں جتنے ہونے چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے ضروری ہے کیونکہ فاٹا کے اندر جس طرح جو تباہی مچھی ہے یہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے وہاں جتنا نقصان ہوئے وہ کبھی بھی کے پی اپنے ڈیویلپنٹ فنڈ سے کبھی بھی وہ نقصان پورا نہیں کر سکتا تو یہ سارے پاکستان کو مل کے سپورٹ کرنا پڑے گا کے پی کو تاکہ وہ ڈیویلپنٹ جو چاہیے فاٹا کے لیے جس طرح کی لوگوں کے گھر بار تباہ ہوئے ہیں ان کے کاربار تباہ ہوئے ہیں ان کو روزگار چاہیے ان کا انفرسٹریکٹر ڈیویلپنٹ چاہیے وہ صرف تب ہوگا کہ سارے صبح چپ ان کریں وہ جو تین پرسنٹ کا فیصلہ کیا گیا تھا ہے ان ایف سی وارڈ سے میرا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہماری زندگی میں بہت بڑا حادثہ ہوا پاکستان سے اور وہ تھا کہ ایس پاکستان علیدہ ہوا ہمارے سے اور ایس پاکستان علیدہ اس لیے ہوا کہ ایس پاکستان کے لوگوں میں ایک احساس محرومی تھی اور احساس محرومی اس لیے تھی کہ ان کا خیال تھا کہ جو ان کو رپریزنٹیشن ملنی چاہیے تھی جو ان کو ان کا حق تھا جس طرح کی آہ آہ انکلوجن چاہیے تھی وہ ان کو نہیں ملی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سارے پاکستان کو ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی کوئی بھی علاقے کو یہ فیل نہیں ہونا چاہیے جس طرح بھی بلوچستان کے آہ بی این پی کے ایک رپریزنٹیو نے بات کی کسی کو یہ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ان کو پاکستان اون نہیں کرتا ان کا پاکستان میں سٹیک نہیں ہے یہ جو احساس ہے محرومی ہے یہ بڑی ڈینجرس ہے کیونکہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور میں اس لیے جو ہمارا اب ڈیویلپنٹ کا جو آہ ہونا چاہیے آہ جو آگے سے ڈیویلپنٹ وہ ہمیشہ انکلوجن والی ہونی چاہیے یعنی جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بھی اوپر اٹھایا جائے اگر اگر ہم نے موڈرن میں ایک مثال دیکھنی ہے تو ہم نے ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کو دیکھنا ہے کہ پچاس سال کے بعد نائنٹین فورٹی فائیو کے بعد ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا تھا تو جب وہ یونیفیکیشن ہوئی ویسٹ جرمنی نے قربانی دی اور ایسٹ جرمنی کی مدد کی ان کو اوپر آنے میں اور آخر میں سارا جرمنی نے پراسپر کیا تو ایک صرف ہمارے لیے آگے سے جو ماضی کا سبق وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی علاقہ چاہے صوبے کے اندر وہ علاقے ہو چاہے پاکستان کا کوئی صوبہ ہو کوئی بھی خطا ہو اس کو یہ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کا وہ حصہ نہیں ہے یا پاکستان کے لوگوں کو ان کی پرواہ نہیں ہے تو اس لیے یہ بل بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میرے خیال میں قبائلی علاقے کے لوگوں کو یہ فیلنگ ہوگی کہ ہاں ہم نے ان کو ہم نے ان کی قربانیوں کا پورا ہمیں احساس ہے اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کو اٹھائیں جو کہ وہ پیچھے رہ گئے شکریہ اپنے اپنے شیت پہ سوٹ پہ اپنے اپنے شیت پہ کاؤنٹ بیمید پلیز کاؤنٹ بیمید کاؤنٹ بیمید کاؤنٹ بیمید کاؤنٹ بیمید نہیں کر سکتا آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی اجلاس اس وقت جاری ہے اس اجلاس سے وزیراعظم عمران خان نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جفاتہ میں وارن ٹیرر کے نام پہ تباہی مچھی تھی اس کا ازالہ خیبر پکتونخہ حکومت اکیلے صرف اپنے ڈیولپنگ فنڈ سے نہیں کر سکتی باقی تمام صوبوں سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ وہ اپنا حصہ اس میں ڈالیں قومی اسمبلی اجلاس میں مختلف رہنماؤں نے اپنے اظہار خیال کیے حکومتی اراکین نے بھی اظہار خیال کیا اور اپوزیشن اراکین نے بھی اظہار خیال کیا اور اب وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اظہار خیال کیا انہوں نے کہا کہ فاتح میں بہت تباہی مچھی تھی دہشتگردی کے خلاف جنگ کے دوران فاتح میں بہت زیادہ تباہی مچھی اور اس کا ازالہ صرف خیبر پکتونخہ کی حکومت اکیلے نہیں کر سکتی جبکہ باقی کے صوبوں کی بھی مدد درکار ہوگی وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں تین پرسنٹ جو انف سی ایوارڈ میں فیصلہ کیا گیا تھا اس کے مطابق تمام صوبے بھی فاتح کے لیے اپنا حصہ ڈالیں پھر ہی فاتح کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے اور قومی اسمبلی اجلاس اس وقت جاری ہے پوری قوم فاتح کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے وزیراعظم نے یہ بھی کہا اور انہوں نے کہا اس تباہی کا ازالہ کے پی کی بھی کبھی اپنی ڈیولپنگ فنڈ سے نہیں کر سکتا اور اس وقت فاتح انزمام بل کے لیے کاؤنٹنگ کا عمل جاری ہے قومی اسمبلی میں آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے فاتح انزمام بل کے لیے کاؤنٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے مختلف رہنماؤں نے قومی اسمبلی میں اپنا اظہار خیال کیا وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اپنی کچھ دیر قبل اظہار خیال کیا انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے فاتح میں بہت تباہی مچی تھی اپنی کچھ دیر پاکستان عمران خان نے اپنی کچھ دیر پاکستان عمران خان اندھیر شیٹ تشریف پاکستان عمران خان نے اپنی کچھ دیر پاکستان عمران خان کی حضرات تشریف پاکستان عمران خان کی موسیقی موسیقی